آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے تندرستی دے رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں جس کو ہم اور آپ روزہ خور کہتے ہیں روزہ خوروں کا انجام کیا ہوگا افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طاقت اور قوت دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس روزے کو فرض کیا کتبہ علیکم السیام تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے اور دوسری جگہ پر فرمایا جو اس مہینے کو پائے اس کے اوپر یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے فرض ہے صحیح ہے ان کی روایت پہلے بھی بیان کی گئی کہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے ہم روزہ رکھیں اگر ہم جان بوجھ کر روزہ کا انکار کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے اسلام سے باہر ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ترک کرتا ہے لیکن اس کا انکار نہیں کرتا ہے لیکن وہ شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے روزہ داروں کے سامنے کھاتا پیتا ہے اور آج کل شہروں میں خاص طور سے دہاتوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد ماف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیاں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں بخاری اور مسلم کی ربائت ایسے لوگ جو روزہ بھی نہیں رکھتے فرض روزے ہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے قوت دی ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ان کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے ایک ایسی رات ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اب وہ شخص جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے اس حدیث کی روشنی میں کوئی بھی بھلائی اس کو نہیں مل سکتی ہے یعنی ساری بھلائیوں سے وہ محروم ہیں بعد میں وہ ہی کہتا ہے میری شادی نہیں ہو رہی شادی ہو گئے تو بچے نہیں ہو رہے بچے ہو گئے تو صحیح نہیں ہو رہے ہیں ان کی طبیعت خراب یہاں سے نوکری چھوٹی وہاں گئے ایسے ہوا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور قوت دی تھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا تھا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دینی بھائی اور دوستو قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ و ممبر لاؤ ممبر حاضر کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سری پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے ہیں ممبر سے نیچے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے ممبر پر چہتے ہوئے آمین کہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروالے میں نے کہا آمین میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے کہا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے بھی کہ جب میرا نام آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے اس کے لیے بھی ہلاکت ہو میں نے کہا آمین اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت بھی جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیا اس کے لئے بھی ہلاکت ہو میں نے کہا آمین میرے بھائی اور دوستو اگر کسی کے اوپر بدعا جبریل امین کی طرف سے ہو رہی ہو اور آمین افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہو کیا بتلائیں اس کے لئے خیر ہو سکتی ہے کبھی نہیں اور یہی نہیں آئیے امام آباہلی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں امام آباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا دو لوگ میرے پاس آئے انہوں نے میرا کندھا پکڑا مجھے اٹھایا ایک پہاڑی کے پاس لے گئے پہاڑی بہت ہی دشوار گزارتی مجھ سے کہا اوپر چڑھو میں نے کہا مجھ سے چاہا نہیں جائے گا انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کا سپورٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چڑھنے لگے یہاں تک کی پہاڑی کے اوپر پہنچتے ہیں پہاڑی کے اوپر پہنچے چیخ و پکار کی آواز سنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے کہا کہ یہ کس کی چیخ و پکار ہے انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے کہتے ہیں ان کے جبرے کو پھار دیا گیا ہے ان کے موہ سے خون گر رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اس طرح سے بری سزا دی جا رہی ہے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ رمضان المبارک کے مئینے میں وقت سے پہلے یہ افطار کیا کرتے تھے میرے بھائی اور دوستو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ماں باپ کا رول زیادہ ہوتا ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بچپن سے روزہ نہیں رکھواتے ہیں وہ جوان ہو کر کے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھا شخص رمضان کے مہینے میں شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا اس کو پکڑا بلا کر کے لائیا گیا امیر المومنین کہتے ہیں کہ تیرہ ستیہ ناس ہو میرے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور تو رمضان کے مہینے میں شراب پیتا ہے اس طرح سے جب ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں گے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے تو تعدیبی کارروائی کرو جس طرح سے نماز کے لئے آپ کو کرنا ہے اسی طرح سے آپ کو یہاں پر بھی کرنا ہے کہ بچے کو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے ان کے لئے گھر میں کھلونے لاکر رکھتے تھے جب بچوں کو بھوک لگتی جب بچوں کو پیاس لگتی وہ کھیلونہ دے دیتے وہ کھیلنے لگتے ان کا بھوک پیاس سب ختم ہو جاتا اور اس طرح سے وہ اپنا روزہ مکمل کر لیتے تھے میرے بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے یا ایہواللہ دین آمنو قوانفوسکم اہلیکم نارا وقودہن ناسوالہجارا اے مومنوں اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیال کو بھی بچاؤ جب ہم اپنے بچوں کی تلقین اپنے بچوں کی تربیت بچپر سے کریں گے اس لیے کہ کلکم رائین اور کلکم مسئولون ان رائیتی ہر شخص نگے بانے اور ہر شخص سے اس کی نگے بانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت و قوت دی ہے جمان ہیں ہٹے کٹے ہیں اور رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ٹہلتے رہتے ہیں دن میں ان کو انتظار کرنا چاہیے اس گھڑی کا کہ جس گھڑی اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب لے آئے گا یا وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں دینی بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہر شخص اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے اور اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی تربیت کرے تاکہ وہ بچے ان کے لیے صدقے جاریہ بن سکیں